دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیماری میں کھانے کی سلحہ دی جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتی ہیں جنہیں بکھار میں نہ کھانے کی سلحہ دی جاتی ہے موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کو خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ایسے میں ہمیں اپنی صحت کا کافی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے گرمی اور بارس کے موسم میں چلنے والی ہواوں کی قرن ایک خاص طرح کا بکھار کافی ادھک پھیلتا ہے گرمی اور بارس میں چلنے والی ہوایں کچھ ایسے کڑوں کو ہوا میں چھوڑتی ہیں جو ساس کے دورہ گلے اور ناک میں چلے جاتے ہیں اور جس سے بکھار اور ایلرجی ہو جاتی ہے یہ صرف ہے فیور کے ساتھ نہیں بلکہ نورمل فیور کے ساتھ بھی ہوتا ہے آنک میں کھوجلی، ناک بہنا، سائنس، ڈارک سرکل، تھکان، جکام، خانسی، بکھار یہ سارے اس کے لکشن ہیں اس فیور میں آپ کو کچھ چیزوں کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے ورنہ آپ کی ستیتی پہلے سے اور بھی زیادہ گمبیر ہو سکتی ہے ستیتی اتنی گمبیر ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے اور سائد ہسپیٹل میں ایڈمنٹ بھی ہونا پڑ سکتا ہے اسی لیے ویڈیو کو پوری انتھ تک جرور دیکھئے گا میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں آپ کو بکھار میں کبھی بھی سیون نہیں کرنا چاہیے پہلا ہے چیز چیز میں ہسٹامائن کیمیکل پائے جاتا ہے جو ایمیون سسٹم دورہ کسی الیرگی کی سمبرک میں آنے پر سریل میں ریلیج ہوتا ہے ہسٹامائن ریلیج ہونے پر یہ سریل میں سوجن اور جکھام کا کارن بنتا ہے ہسٹامائن چیز کے ساتھ کئی ساری خاتے پدارتوں میں پائے جاتے ہیں اسی لیے آپ کو ہمیشہ ہی ایسے پھوٹس کے سیون سے بچنا ہے جو رویت ہو تو ڈاکٹر کی سلحہ پر انٹی ہسٹامائن ٹیبلیٹ بھی لے سکتے ہیں جو کہ اس کے اثر کو اور بھی کم کر سکتا ہے دوسرا ہے ڈیری پروڈکٹ ادھکانس پرکار کے ڈیری پروڈکٹ سرر میں بلگم کو بڑھاتے ہیں اسی لیے یہ کسی بھی الیرگی کو اور بھی جیادہ بڑھا سکتے ہیں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اناج کے ساتھ پنیر اور دودھ جیسے ڈیری پروڈکٹ ناک میں بلگم کو بڑھا دیتے ہیں اسی لیے ہم ایسا چائے میں گائے کے دودھ کی جگہ بادام یا جائی کا دودھ ملائے لیکن یاد لکھیں کہ بخار میں ناریل کا دودھ کا سیون کبھی بھی نہ کریں تیسرا ہے سراب الکوہل میں بھی ہسٹامائن پائے جاتا ہے جو فیور کے دوران آنکھ میں خجلی کو بڑھا دیتا ہے اور یہ کسی بھی انسان کی سونگنے کی ایک چمدہ کو بھی کم کر دیتا ہے بیر، سائیڈر اور ریڈ وائن جیسے ڈرنک میں ہسٹامین آدھیک ہوتے ہیں جو کی فیور کے لکھنوں کو بڑھا سکتے ہیں اس لیے بخار میں کبھی بھی سراب نہ پیئیں دراصل سراب پینے سے لیور پر ایک لوڈ بڑھ سکتا ہے جس کے کارن سریر سے ہسٹامائن کو ساپ کرنا لیور کے لیے اور بھی جیادہ مشکل ہو جاتا ہے چینی اور پروسٹیٹ فوڈ بھی سریر میں ہسٹامین پروڈکسن کا کارن بڑھتے ہیں جس سے کی فیور کی لکھنوں اور بھی جیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے بخار کے دوران میٹھے کا سیون کافی کم کر دیں یا پھر ہو سکے تو میٹھے کا سیون پورا ہی بند کر دیں اور پانچوا ہے کچھ پھل اور سبجیاں فیور بالے لوگوں کو ڈائیسن سمبادیت سمجھ سائیں اور فوڈ الیرجی بھی ہو سکتی ہے الیرجی کے کارن بیقتی کو تاجے پھل کھانے کے بعد گلے میں کھجلی کان میں کھجلی جب یا پھر ہوڈ میں سوجن ہو سکتی ہے اس لیے کچھ ایسٹ یا پھر کھٹے پھلوں کا سیون بھی بلکل بھی نہ کریں یہ تھی وہ پانچ چیزیں جنہیں آپ کو بخار کے دوران کبھی بھی سیون نہیں کرنا ہے ورنہ آپ کی ستھی پہلے سے اور بھی جیادہ گمبیر ہو جائے گی